میرے ذہن میں بہت سارے سوالات گردش کر رہے تھے جیسے کہ صرف عورتوں کو ہی ہجاب کیوں پہننا پڑتا ہے اور مردوں کو کیوں نہیں کیا مرد عورتوں سے بہتر ہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے خوش رکھے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز ایک نو مسلم کی سٹوریز لے کر آتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور میں یہ امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ویڈیوز دیکھ کر آپ کے ایمان میں ضرور برکت ہوتی ہوگی لیکن دوستو ہمیں آپ سے ایک شکایت بھی ہے کہ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے والوں میں اکثر تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا ہے سو میں سے صرف بیس پرسنڈ لوگ ہی ایسے ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور اسی پرسنڈ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا ہے جبکہ اس طرح کی ویڈیوز بنانے میں بہت محنت لگتی ہے کبھی کبھی تو بارہ سے چودہ گھنٹے لگ جاتے ہیں صرف ایک ویڈیو کو بنانے میں اسی لئے دوستو اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے کام کو اپریشیئٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پاسی میں بنے بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور جن لوگوں نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے وہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہم ان کا دل سے شکریہ دا کر سکیں جب میں انیس سال کی تھی تو میں نے اپنی زندگی اور آخرت کے مقصد کے بارے میں سوچنا شروع کیا میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیا ہے لیکن کسی چیز نے مجھے مذہب کی اور آنے پر مجبور کیا اپنی زندگی کے اس دور میں میں کوئی مذہبی شخصیت نہیں تھی میری پرورش ایک بدشت گھرانے میں ہوئی اور میں اپنے مذہب پر عمل پیرا نہیں تھی بدھمت نے میرے دل کو کبھی نہیں چھوا پندرہ سال کی عمر میں میں اپنی مرضی سے ہی بدھمت کی کتابوں کو پڑھنے لگی لیکن جتنا ہی میں اس مذہب کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتی تو اتنا ہی مجھے احساس ہوتا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے اس کا میرے نزدیک کوئی مطلب نہیں بن رہا تھا چنانچہ جب میں انیس سال کی عمر میں پہنچی اور جب میں کسی مذہب کی پیروی کرنے کی کوشش کرنے لگی تو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب نے مجھ سے بات نہیں کی مجھے نہیں معلوم کیوں لیکن ایسا ہوا حالانکہ میرا خاندار مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا تھا میرے ذہن میں سوالات گردش کرتے تھے جیسے کہ عورتوں کو ہی ہجاب کیوں پہننا چاہئے اور مردوں کو کیوں نہیں کیا مرد عورتوں سے افضل ہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وغیرہ وغیرہ میری زندگی میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے میرے ہر سوال کا جواب دیا میں مذہب پر آن لائن تحقیق کرنے لگی اور بے شمار کتابیں پڑھنے لگی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ والا مذہب میرے لیے ہی ہے اس کا احساس کیے بغیر میں نے اسلام کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کیا اتنا ہی میں ایک شخص کے طور پر بدلتی گئی میں نے بہت معاملی لباس پہننا شروع کر دیا اور پھر میں نے اپنی زندگی کو ایک مختلف انداز میں دیکھا دو سال تک پڑھنے یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھنے اور اپنے تمام سوالات پوچھنے کے بعد میں نے کچھ ایسا کرنے کا فیصلہ کیا جس نے سب کو چوکا دیا خاص طور پر میرے دوستوں اور خاندان والوں کو میں مسلمان بننا چاہتی تھی اور اپنے آپ کو اللہ اور صرف اللہ کے سپرد کرنا چاہتی تھی یہ لنڈن فساد کے دوران ہوا تھا جو لوگ لنڈن یا یوکے میں رہتے ہیں وہ اس کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے جو رمضان میں ہوا تھا رمضان کا پہلا ہفتہ آنے والا تھا اور میں روزہ رکھنا چاہتی تھی میں نہیں جانتی کہ میں نے یہ فیصلہ کس چیز کے لیے کیا لیکن میں یہ جانتی تھی کہ اس مقدس مہینے میں روزہ رکھنے پر کیسا محسوس ہوتا ہے جس میں دنیا بھر کے تمام مسلمان سہری میں اٹھ کر کھانا کھاتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ افطار کرتے ہیں میں اگلے دن بیدار ہوئی اور فوراں اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں روزہ رکھنے جا رہی ہوں تو میں اسے صحیح طریقے سے کیوں نہ رکھوں اور مسلمان ہو جاؤں یہ میرا فوری خیال تھا اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اب میرا اوفیشلی طور پر مسلمان ہونے کا وقت آ گیا ہے میں نے اپنے ور کے پلیس کا سفر کیا جہاں میری منیجر مسلمان تھی اس نے مجھے ہجاب پہننے کو دیا اور وہاں میرے ہجاب پہننے کے بعد وہ چند سیکنڈ تک مجھے گھرتی رہی مسکرا کر بولی تمہارا چہرہ تو نور سے بھرا ہوا ہے میں مسکرانے کے سوا کچھ نہ کر سکی اس کے بعد میں ایشٹ لنڈن مسجد میں چلی گئی اور وہاں پر ہی میں نے اپنے شہادت لے لی میں وضاحت نہیں کر سکتی کہ میں نے اس وقت تک کیسا محسوس کیا میرا جسم صرف سکون اور اتمنان سے بھرا ہوا تھا اسلام نے میرے دل کو اس طرح چھو لیا جو کوئی دوسرا مذہب نہ چھو سکا اور پھر میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا میں نے اینجا کی اپنے کچھ کر سکتی اگر موزمان دیکھا کرسکتا کنے اگر اینجا کی کچھ موزمان موزمان وہاں کا موزمان کچھ موزمان میں نے اگر دوسرا ihrer موزمان اجرے miejscورا میں نے جوہاں پر موزمان میں نے ایک حجاب کیا کچھا نے سکتا میں نے فرشانا کوئی شیعاں میں نے صرف خمکتے دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور باتائیں ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ